موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہم آج انشاءاللہ رمضان کے مطالق کچھ بہت اہم باتیں دیکھیں گے میں نے اب قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جو سورہ بقرہ میں ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی اللہ رب العالمین نے روزے کے مطالق جو آیات اور احکام ہیں اس کے درمیان میں ایک بات بتائی اللہ تعالی نے فرمایا یورید اللہ بکم اليسر اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے والا یورید بکم الاسر اللہ تمہارے لئے مشکلیں نہیں چاہتا اللہ تعالی نے جو ہمارے لئے مقرر کیا وہ چیز ہے جو ہمارے لئے بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں مشکل میں پریشانی میں نہیں دالنا چاہتا اللہ ہمارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ ہماری بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے اچھائی چاہتا ہے تو میرے بھائیوں اور بہنیں ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں دیکھیں گے کہ روزہ رکھنا کس کے لئے فرض ہے اور کس کے لئے فرض نہیں ہے اور جن کے لئے فرض نہیں ہے ان کے لئے کیا کیا احکام ہیں تو روزہ رکھنا کس پر فرض ہے ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھنا فرض ہے ہر اس شخص پر جو مسلم ہے نمبر دو بالگ ہے نمبر تین آقل ہے مطلب اس کی آقل صحیح سلامت ہے بالگ کا مطلب کیا مطلب وہ ایج آف میچورٹی بلوغت کی عمر تک پہنچ چکا ہے تھوڑی دیر میں ہم ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں نمبر چار قادر ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہو نمبر پانچ مسافر نہ ہو اور نمبر چھے جو منع کرنے والی چیزیں ہیں وہ موانے سے خالی ہو مطلب وہ منع کرنے والی چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوئی ہو وہ کیا ہے ہم دیکھیں گے میرے بھائیوں بہنیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بچوں کے مطالق آپ نے سنا ہوگا مشہور حدیث کہ صحابہ اپنے بچوں سے روزہ رکھاتے تھے اور وہ جب رونا شروع کرتے تھے تو انہیں خیلنے کے لئے خیلونے دیتے تھے حدیث صحیح بخاری میں ہے اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو میں نے کہا کہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے تو ہاں بچوں کے لئے فرض نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض ہونے کے لئے بلوغت کی عمر تک جب بچہ پہنچے گا ایج آف میچورٹی جب وہ پہنچتا ہے تو وہاں سے روزہ اس کے لئے فرض ہوتا ہے اس سے پہلے تک روزہ فرض نہیں ہے فرض کس کے لئے ہے جو بلوغت تک پہنچ گیا اس کے لئے فرض ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ رب العالمین نے اس کے دین میں یہ بات رکھی ہے سنن ابداود میں حدیث ہی سنت سے ہے کہ روفی القلم انثلاث تین کی قلم اٹھی ہوئی ہے سب سے پہلے پاگل جب تک کہ اس کی عقل نہ آ جائے نمبر دو سویا آواز جب تک جاگ نہ جائے اور نمبر تین بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچ جائے جو بچہ بلوغت تک نہ پہنچے تب تک اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے مطلب اس کی گناہ نہیں لکھے جا رہے ہیں تو ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے کے لیے لازم اور فرض اس وقت پر نہیں ہے لیکن بچوں کی عادت بن رہی ہے بچوں کی عادت habits form ہوتی ہے بچپن سے habit جو ہوتی وہ form ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیڑ ہوتے ہیں جو تیڑے ہوتے ہیں اب وہ پیڑ جو تیڑا ہے وہ تیڑا کیوں ہے وہ تیڑا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جب بچہ تھا اور flexible تھا تو اس وقت پر تیڑا ہو گیا تو وہ تیڑے کا تیڑا ہی رہ گیا انسانوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عادتیں بچپن سے بنتی ہے بچپن میں اچھی عادت بن جائے تو زندگی بھر کے لیے ایک بہت قیمتی اور پیاری چیز مل گئی اور بچپن میں اگر بری عادت بن گئی تو وہ زندگی بھر چھوڑانا مشکل ہوتا ہے تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ابھاروں گا کہ بچوں سے روزہ رکھائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز سے ان کو مشکل ہو جائے یا ایسا نہ ہو جائے کہ انہیں کوئی چیز سے نقصان ہو جائے فزیکل حام نہیں ہونا چاہیے ہاں تھوڑی مشکل تو ہوگی روزہ رکھنے میں لیکن فزیکل حام یعنی جسمی طور پر نقصان ہو گیا ویسا اس بچے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بچے کے لیے اب تک فرض نہیں ہے جو رکھاتے ہیں تو ایک اچھی عادت کے لیے کیونکہ قلم تو ابھی اٹھی ہوئی ہے لیکن جیسے ہی بلوغت تک پہنچیں گے ویسے ہی قلم لکھنا شروع کر دے گی اور جیسے قلم لکھنا شروع کرے گی تو وہاں پر ہی اچھی عادتیں کام آئے گی اور جو بری عادتوں سے بچنے کی عادت ہوتی ہے وہ اسے ان گناہوں سے بچائے گی انشاءاللہ اب یہاں یہ بھی سوال ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ بلوغت تک پہنچے کیسے پتا چلے گا تو اس کی کئی نشانیاں ہیں تین چیزیں یاد رکھئے عام طور پر لڑکی اور لڑکیوں دونوں کے لئے تین ہے لڑکیوں کے لئے ایک چوتھی چیز اس کے علاوہ ہے نمبر ایک اگر جسم کے کچھ حصوں میں جو بال ہے اگر وہ آنا شروع ہو گئے جو آپ کو پتا ہے پرائیویٹ پارٹس پر یا بغل کے جو بال آنا شروع ہو گئے یہ ایک کلیر نشانی ہے نمبر دو اگر منی خارج ہو تو یہ چیز چاہے جان بوجھ کے ہو یا نین میں ہو یہ ایک کلیر نشانی ہے کہ بلوغت تک پہنچ گئے ہیں اور نمبر تین پندرہ سال کے ہو گئے تو سکولرز کا یہ فتوہ ہے کہ پندرہ سال تک پہنچے اور کچھ بھی نشانی نہیں آئی ہے تو بھی بالک ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پندرہ سال تک پہنچنے کے بعد بھی بالک نہیں ہوئے تو پندرہ سال کے ایک لیمٹ ہے لڑکیوں کے لئے ان تین کے علاوہ ایک چوتھی چیز ہے اور وہ ہے کہ اگر حیز آنا شروع ہو گیا یہ کلیر نشانی ہے کہ وہ بلوغت تک پہنچ گئی ہیں اب کلم لکھنا شروع ہو گئے یہ خوب ہے فرسٹ فرسٹ کیٹگری بچوں کے مطالق دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ مسافر کے مطالق کیا بات ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لئے بہت ساری سعولتیں رکھی ہے اور سعولتوں میں سے ایک سعولت ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر ایک سو پچاسی اللہ رب العالمین نے بتایا اگر کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ اس مدت کو رمضان کے جو روزوں کی مدت ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے پورا کریں گے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسافر ہے اس کے لئے ایک گنجائش دی گئی ہے مسافروں کے مطالق یہ بات ہے کہ اگر کوئی مسافر سفر کہنا دیکھتا ہے کہ بہت آسانی ہے بھائی کوئی مشکلی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کے اندر سب لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم بھی روزہ رکھ لیں اور وہ روزے ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ آسانی ہوتی ہے بعد میں جا کر روزہ رکھنا ہوتا ہے کوئی اور روزہ رکھا ہوا نہیں ہے اور ہم اس وقت پر روزہ رکھتے ہیں تو وہ اس چیز میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو اگر کوئی مسافر ہے دیکھ رہا ہے کہ بھائی میں فلائٹ سے سفر کر رہا ہوں بہت آسانی ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لیں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں سہی بخاری کی حدیث ہے صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سفر پر تھے بعض لوگوں نے روزہ رکھا تھا بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اور نہ روزہ رکھنے والے نہیں رکھنے والوں کو ملامت کر رہے تھے نہ نہیں رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت کر رہے تھے لیکن ایک حدیث ہے سہی بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور دنہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھیرے ہوئے کہیں پر تو جا کے دیکھا کیا معاملہ ہے تو ایک آدمی ہے اس کو کوئی ہوا کر رہا ہے بلے کیا معاملہ ہے بلے یہ روزہ رکھا ہے اور سفر پہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر پہ روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے تو یہ اس موقع پر اس سیچویشن کے اعتبار سے کہ اگر سفر پہ آپ ہیں اور روزہ رکھ کے حالت خراب ہو گئی اور سب لوگ یہاں وہاں جمع ہو رہے ہیں سب کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے تکلیف دینے ہمارے دین نے نہیں سکھایا آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وہ روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لینا اور یہاں تک کی سہولت ہے الحمدللہ سکولرز اس بارے میں بتاتے ہیں کہ الفاظ پر گوھر کرو فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وہ روزے دوسرے دنوں میں پورا کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آگر آپس فوراں روزہ رکھنا شروع کرو تو نہیں رمضان گئی رمضان کے بعد ایام اُخَرْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنٹینیوز رکھنا ہے کہ دس روزے چھوٹے تر دس روزے کنٹینیوز رکھو یا جیسے ہی پہلی فرصت ملی رکھو یہاں تک آکے سعی بخاری کی حدیث ہے شابان تک رضی اللہ عنہ جا کے اور اپنے رمضان کے چھوٹے وے روزے جو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے والا مہینہ شابان ہوتا ہے مطلب پچھلے سال کی رمضان کے چھوٹے وے روزے اگلے سال کی شابان تک بھی جا کر پورا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ لیکن یاد اکھیے کہ قرض ہے یہ اگر ادا کیے بغیر چلے گئے دنیا سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وارثوں کو یہ پتا ہونا چاہی کہ آپ کے دس روزے باقی ہے بیس روزے باقی ہے تاکہ وہ لوگ اس کا فدیہ دے دے اور فدیہ کا کیا معاملہ ہے ہم تھوڑی دیر بعد دیکھنے والے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے مسافر کے مطالق مطلب سفر کے اندر آپ ہیں اور سفر کے اندر اگر آپ کے لئے آسانی ہے تو رکھ لیجئے اور اگر آسانی نہیں ہے سفر میں پریشان ہونے والے ہیں دوسروں کو پریشان کرنے والے ہیں تو مت رکھئے کیونکہ یہ جسم کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے اندر فلائٹ سے آ رہے ہیں اور دن لمبا ہو جاتا ہے دھائی گھنٹہ لمبا ہو گیا کیونکہ اگر گلف میں سے آپ یہاں آ رہے ہیں یا یوروپ امریکہ سے آ رہے ہیں اور سفر میں دن لمبا ہونے والا ہے اور دن کا جو روزہ ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا اب سیچوئیشن دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں گنجائش دی گئی ہے علماء نے اس بارے میں ایک بہت انٹرسنگ بات یہ بھی بتائی ہے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کئی سکولرز کا اس بارے میں فتوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر حرام سفر ہے جیسے مان لیجئے کہ کوئی شخص کوئی حرام چیز کرنے کے لئے سفر کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گنجائشیں ہیں یہ حلال سفر کے لئے ہیں جو ناجائش سفر کرتے ہیں وہ ناجائش سفروں کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی غلط چیزوں کے لئے سفر کرتے ہیں غلط کاموں کے لئے سفر کرتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ آپ کے لئے نہیں ہوگا ڈسکاؤنٹ نارمل سفر کے لئے وہ بتاتے ہیں ایک بہت انٹرسنگ بات ہے تو ہم نے دو دیکھ لیے ہم نے بچوں کے مطالق دیکھا ہے ہم نے مسافر کے مطالق دیکھا اب ہم مریض کے مطالق دیکھیں گے مریض کے مطالق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے تو آپ نے آیت قرآن کی سنی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 185 فَإِدَّتُمْ مِنَيَا مِنُخَرْ وہ دن جو ایک شخص بیمار ہے وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے گا لیکن اس کے اندر بھی اگر بیماری ہلکی ہے جس کے اندر روزہ رکھنے سے کچھ تکلیف نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ہلکی ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر روزہ رکھ لینا چاہیے سکولرز کا اس بارے میں یہی فتوہ ہے کہ جو شخص کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے وہ شخص کو روزہ رکھ لینا چاہیے لیکن مان لیجئے کہ اگر روزہ رکھنے سے طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے مشکل ہے تو اس بارے میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہونے والی ہے صحت بگڑنے والی ہے علاج خراب ہونے والا ہے ان حالت میں روزہ رکھنا منع ہے تو پھر آپ وہ سہولت لے لیجئے جو ڈسکاؤنٹ اللہ تعالی نے دیا ہے وہ ڈسکاؤنٹ استعمال کر کے فَإِدَّتُمْ مِنَا يَا مِنُخَرْ دوسرے دنوں میں وہ روزے پورے کر لیجئے انشاءاللہ لیکن مان لیجئے کہ تھوڑی تکلیف ہے مطلب مشکل ہے لیکن صحت اور علاج کے اوپر کوئی ایسے پرابلم ہونے والا ایسا نہیں تھوڑی مشکل ضرور ہے تھوڑی تکلیف تھوڑی ہے تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ ان حالت میں مقروح ہے تھوڑی کراہت ہے روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے لیکن اگر رکھ لے کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں رکھ لیتا ہوں سب کے ساتھ میں تو رکھ لیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ہو گیا مسافر کے تعلق سے تو ہم نے دیکھا تھا یہ ہو گیا بیمار کے تعلق سے بیمار کے اندر ایک خاص شکل ہوتی بیماروں کی جو ٹرمنلی سکھ ہوتے ہیں مطلب وہ اس طرح سے بیمار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہوتا مطلب بچنے کا امکان نہیں ہوتا یا اس بیماری میں سے پورے سہت مند ہو جائیں گے پھر سے ویسا امکان نہیں ہوتا تو ایسے بیماروں کے تعلق سے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بیماروں کے تعلق سے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر 184 وَالَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ وہ لوگ جو اسے کر سکتے ہیں اور اس کی تفسیر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن مشکل اور پریشانی اور دکت کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ان کے لئے ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ کہ وہ ایک مسکین کو فدیہ کے طور پر کھانا کھلا دیں اس تعلق سے ہمیں واضح تفسیر ملتی ہے سنن نسائی کی ایک حدیث میں جو صحیح سنت سے ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے بتایا وَالَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کر سکتے ہیں لیکن مشکل اور دکت اور پریشانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت رکھی ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فِدْيَةٌ کا جو کنسپٹ ہے یہ خاص طور سے وہ لوگوں کے لئے جن کے ریکاوری کی گنجائش نہیں ہے امکان نہیں ہے اور نارملی یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے تو ان کے لئے کیا ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن تَتَوَا خَيْرًا فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُ جو خیر کرتا ہے تو اس کے لئے ہی بہتر ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ سے عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مطلب ہے اور وَمَن تَتَوَا خَيْرًا اس کے آگے قرآن کی اس آیت میں آتا ہے کہ جو خیر کرتا ہے فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُ تو اس کے لئے ہی بہتر ہے تو عبداللہ ابن عباس نے بتایا اس کا مطلب ہے دو مسکین کو کھانا کھلانا مان لیجئے مثال کے طور پر ان کے تیس روزے رہ گئے تو تیس روزے کے لئے نارمل منموم انہیں تیس لوگوں کو فدیع کی طور پر کھانا کھلانا ہے اور اگر خیر اور اور آزادہ اور اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تیس روزے کے بدلے میں ایک ایک کے بدلے میں دو دو لوگوں کو کھلاو یعنی تیس کے بدلے میں ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلاو ہم دیکھتے ہیں کہ انس ردلانہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے تو وہ ایک ساتھ میں تیس لوگوں کو بلاتے اور انہیں اچھا سرید پیٹ بھر کے خلا دیتے ہیں اور یہ ہو گیا ان کا فدیہ تو اگر آپ مان لیجئے آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے اور آپ کھانا خود پکاتے ہیں پکواتے ہیں کہیں پہ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کھانا اس کے بدلے میں خلا دیتے ہیں تو آپ کے وہ روزے کا فدیہ ہو گیا یہ خاص طور سے کن کے لیے ہیں یہ خاص طور سے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی کیسز میں جیسے مان لیجیے کڈنی فیلیر کا پیشنٹ ہے اور ڈاکٹرز منا کر رہے ہیں یا کوئی خصوصی ایسے حالات ہیں جن کے دروزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اور ٹرمنلی سکھ ہے گنجائج بھی نہیں ہے ایمپروومنٹ کی تو ان کے لیے یہ بات ملتی ہے تو اب تک ہم نے دیکھا بچوں کے مطالق مسافروں کے مطالق اور بیماروں کے مطالق اور خصوصی طور پر ٹرمنلی سکھ کے تعلق سے اب ہم دیکھیں گے حاملہ یعنی پریگنٹ عورتوں کے مطالق اور مردعہ یعنی دودھ پلانے والی عورتوں کے مطالق میرے بھائیوں بہنیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو کئی بار یہ ڈفیکلٹی ہوتی ہے پریگننسی کے اندر انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کھانا اگر نہیں کھائیں گے سفیشنٹ اور روزہ ہوگا تو روزے کے وجہ سے جو گزہ بچے تک نہیں پہنچیں اور گائنکلوجس وغیرہ کہتے ہیں کہ اتنا وزن بڑھنا چاہیے کہ تمہارا وزن نہیں بڑھ رہا ہے بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو یہاں پر ایک در کا فیکٹر ہوتا ہے اور کئی عورتوں کے لئے مشکل ہوتی ہیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں کہ جب وہ کھانا نہیں کھاتی ہیں تو ان کا دودھ برابر نہیں آتا اور بچے کو گزہ نہیں ملتی بچہ کیا ہوتا ہے بہت نازک معاملہ ہوتا ہے بچے کو اگر نہ سنبھالو تو وہ کمزور پڑ جائے گا ویٹ لوس ہو جائے گا تو یہ ساری ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمائے لئے آسانی جاتا ہے آپ نے قرآن کی آیت شروع میں ہی سنیں اس مطالق تفسیر تبری میں سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 184 جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑے جس کے اندر آتا ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے عبداللہ بن عباس کا ایک اور قول نقل کیا ہے اور اس کے اندر جو قول میں جو بات دی گئی ہے صحیح سنت سے یہ بات ملتی ہے آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہم نے فرمایا اگر حاملہ کو خود کے تعلق سے ڈر ہے اور دودھ پلانے والی کو یہ ڈر ہے اپنے بچے کے تعلق سے وہ عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی اور ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں گی اور روزے کا قضاء جو کرنا ہوتا ہے وہ قضاء نہیں کریں گی یہ فتوہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہمان سے ملتا ہے اور صحیح سنت سے ملتا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ یہ حاملہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور جو مردیا ہے جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گی روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں گی اور قضاء نہیں کریں گی تو یہ جو خاص خصوصی فتوہ ہے اس کی تفسیر اور شراح میں ہم یہ دیکھتے ہیں علماء نے بتایا جیسے مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں کہ یہ خاص طور سے کن عورتوں کے تعلق سے ہیں اذا خافت الحاملہ علا نفسها اگر وہ حاملہ کوئی ڈر ہے خود کے نفس کے تعلق سے تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ ہے لیکن نشیت ہے آکٹیو ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو وہ یہ فسیلیٹی نہیں لیں گی یعنی وہ روزہ رکھ لے گی جس کو پرابلم نہیں ہے بس کوئی پرابلم نہیں ہے ہیلدی ہے سٹرانگ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے روزہ ہے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لیں گی لیکن مان لیجئے اگر فزیکلی کمزور ہے یا فزیکلی اتنی صحت مند نہیں ہے اور اسے ڈر ہے یا کوئی ایسی سپیشل سرکمسٹینس میں مشکل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سہولت ہے اگر مثال کے طور پر آپ کو زیادہ اتمنان اس تعلق سے کوئی اور مسئلے پر ہے تو آپ اس پر عمل کریے جس پر آپ کی تحقیق ہو جس پر آپ کو دلائل مضبوط دیکھیں اور جو چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں اسی چیز پر چلنا چاہیے یہ بات آپ کے سامنے پہنچانا یہ میری ذمہ داری تھی تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سہولت ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے ابھی پریگننسی ہے پریگننسی کے بعد دودھ پلانا ہے دودھ پلانے کی دو سال کی مدت دو سال کی مدت ختم ہوئی اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے بیس روزے باقی ہے اس کے بعد کے سال کے تیس تیس روزے باقی ہے پھر وہ پائل اپ ہو کر ٹینشن ہونے لگتا ہے اتنے سارے روزے میرے لئے باقی ہے تو ہم یہ کیوں نہ دیکھیں کہ اس کے اندر الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمائے لئے سہولت رکھی ہے اب ہم خاص طور سے دیکھیں گے حائزہ عورتوں کے مطالق اور نفاس کے اندر یعنی پریگننسی کے بعد جو ڈیلوری ہوتی ہے ڈیلوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے نفاس کے تعلق سے ہم یہ دیکھیں گے ان دونوں کے مطالق صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائزہ اور جو نفاس کے حالت میں جو عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھتی ہے اور اس کے مطالق صحیح مسلم میں حدیث ہے ما عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ نو مرو بی قدائص صوم ولا نو مرو بی قدائص صلاح کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا حائز کے حالت میں کہ ہم روزے کا قضا کریں گے اور نمازوں کا قضا نہیں کریں گے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے علم والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کے لئے سؤولت رکھی ہے کیا سؤولت رکھی ہے کہ حائز کے حالت میں اور نفاس کے حالت میں جو روزے ہوتے ہیں وہ روزے وہ پورا کریں گی بعد میں بعد کے دنوں میں اور اس کے اندر بھی لیمٹ نہیں ہے کہ فوری طور پر کرنا ہے ساتھ میں ہی کرنا ہے اس میں آسانی ہے برا سال ہے آپ کے پاس وقت ہے آپ رکھ لیجئے اس کے اندر اور الحمدللہ اللہ حرب العالمین نے یہ سعولت رکھی ہے اپنی بندیوں کے لیے جو مردوں کے لیے نہیں ہیں کہ مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے کوئی دن آنے والا ہے جب نماز نہیں پڑھوں گے تم چلو ڈسکاؤنٹ ہے تمہارے لیے تو یہ بالکل مردوں کے لیے نہیں ہے یہ مردوں کے لیے رب العالمین نے سعولت رکھی ہے لیکن عورتوں کے لیے یہ ایک ایڈیشنل سعولت ہے الحمدللہ اللہ جانتا ہے اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے اور اس کے اندر ایک خاص مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ عورتوں کو ایکسیسیف بلیڈنگ ہوتی ہے وقت کے بعد بھی جو حیز کا دور ہے اس کے بعد بھی ہوتی ہیں اس کے تعلق سے جسے استحاذہ کہتے ہیں علماء نے بتایا ہے اور حدیثیں اس تعلق سے واضح موجود ہیں جس سے کہ ہمیں بتا چلتا ہے کہ استحاذہ کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ جاری ہے اور وہ روزہ مکمل ہوتا ہے اگر ایر ریگولر بلیڈنگ ہے جو ایکسیسیف ہے جو وقت کے بعد بھی ہے یعنی کلینلینس پاکی کے دور میں بھی ہو رہی ہے تو جو میڈیکل پرابلم ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتی ہیں وہ ان کا روزہ اس وجہ سے ٹوٹ نہیں جاتا باقی عورتوں کا کیا معاملہ ہے حیز کے تعلق سے ایک بہت اہم مسئلہ مان لیجئے افطار کے صرف پانچ منٹ پہلے بھی حیز آ جائے دو منٹ پہلے بھی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے درمیان میں آ جائے دن میں کسی بھی وقت آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ روزہ باد میں جا کر قضا کر رہا ہوگا اب میں آپ سب کو ایک بہت اہم مسئلہ بتا دوں کہ مان لیجئے کہ کوئی بچہ ہے جو بلوغت تک پہنچا ایک پٹیکلر ٹائم پر یا اس کے ساتھ ساتھ وہی مسئلہ ہے کوئی غیر آقل کا مطلب کوئی شخص ہے جس کے آقل سلامت نہیں ہے جو پاگل ہے مجنون ہے اس کی بھی قلم اٹھی ہوئی ہے اس کے لئے بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے تو مان لیجئے کسی کے آقل آ گئی اور رمضان کا وقت ہے تو ایک بہت انٹرسٹنگ مسئلہ ہے سی بخاری میں حدیث ہے کہ آشورے کا روزہ شروع میں پہلے فرض تھا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آشورے کے روزے کی فرضیت منسوق ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنے والوں کو بھیجا کہ تم میں سے جس کسی نے روزہ رکھا ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ کھانا نہ کھائے باقی کے وقت کے لئے مطلب جس نے کھا رہا تھا صبح سے روزہ نہیں رکھا تھا تو پتا چلنے کے بعد وہ اپنے کھانے کو روک دے امساق جسے کہتے ہیں روک جانا امساق تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو بالک ہو گیا بیچ دن میں یا جس کی عقل آ گئی تو وہ امساق کرے گا مطلب وہ روزہ نہیں رکھے گا ہاں اس روزے کا قضا نہیں ہوگا امساق ضرور ہوگا اب مان لیجئے کہ کوئی عورت ہے اسے دن میں حیز چلا گیا پاک ہو گیا آدھے دن سے تو اس کے لئے امساق بھی نہیں ہے لیکن وہ روزے کا قضا ہے اسی طرح مان لیجئے کہ کوئی شخص سفر سے واپس آ گیا اب سفر سے واپس آنے کے بعد آپ کے لئے امساق بھی نہیں ہے رکنا بھی نہیں ہے کھا سکتے ہو اور قضا اس روزے کا ہے اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے اب پتا ہے کہ ہم سفر پہ بارہ بجے نکلنے والے ہیں اور صبح سے روزہ تو نہیں رکھے ہیں تو روزہ نہیں رکھے تو کھانا کھا سکتے ہیں رمضان ہیں ابھی تو سفر پہ نہیں ہے سفر پہ بارہ بجے ہونے والے ہیں دوپہر میں یا زہر بعد ہم سفر پہ جانے والے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہے کہ آپ صبح سے کھا سکتے ہیں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ انس رضی اللہ عنہ کے پاس راوی حدیث آئے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انس رضی اللہ عنہ سفر کے لباس میں ہے اور رمضان ہے اور انہوں نے کہا کہ کھانا لاؤ اور کھانا لاؤ کے وہ منگا کر کے وہ کھا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سنت ہے انہوں نے کہا ہاں یہ سنت ہے مطلب آپ اگر سفر پہ نکلنے والے ہیں تو صبح میں آپ کھا کے نکل سکتے ہیں بھوکا رہنے نہیں کوئی ضرورت نہیں امساق کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس بات کب آتی ہے کہ مان لیجئے رمضان کی شروعات ہے آپ کو خبر لیٹ ملی رمضان شروع ہو گئی تو وہ دن کا روزہ کیا کریں تو روزہ تو نہیں ہوا لیکن امساق ضرور ہوگا مطلب وہ روزے میں کھانا کھانے سے رکھ ضرور جائیں گے کیونکہ وہ رمضان ہے نا تو اگر آدھا دن آپ نے کھانا کھایا ہے رمضان ہے آپ کو خبر ملی تو جو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کے دن پکارنے والوں کو بھیجا تھا کہ تم میں سے جس نے کھانا نہیں کھایا ہے وہ رکھ جائے تو یہاں پر یہ مسئلہ ہمیں ملتا ہے آخر میں میں بھائی و می بہنیں یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے اسلام کے اندر جو روزہ ہے یہ روزے میں بھی بہت سارے رحم ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے بہت ساری نرمی ہے شفقت ہے ہمارے لئے اور یقینا ہمیں جو دین اور شریعت دی گئی ہے یہ وہ دین اور شریعت ہے جو ایک بوجھ نہیں ہے جس کے اندر ہمیں اپنی طاقت اور استطاعت سے آگے بڑھ کر impossible چیز کرنے نہیں کہا گیا ہے ہمیں جو چیز کہی گئی وہ ایک بلکل possible چیز ہے ایک ایسی چیز ہے جسے دوات دیتے وقت ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ میں ایسا دوست دوں جو کام بھی ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے ہمارے لئے کیا اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس دین میں ایسی چیز رکھی ہے جس میں ہر چیز ہر چیز everything میں ایک perfect balance ہے کوئی بھی extreme کوئی بھی حد سے تجاوز کرنے والی باتیں نہیں ہیں ایک رحم ہے ایک شفقت ہے یقینا یہ وہ دین ہے جو اللہ کے طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اس دین پر مکمل اور کامل رکھنے کی توفیق دے اور اس ایمان کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور روزہ کی فضیلت کو پانی کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماندللہ رب عالمین من علیہ رکھنے کی یقی doit شی city آمین باقی دے ایک بمنyectانشele موسیقی